اسلام علیہ وسلم میں ہوں شاہد میترہ اور آپ میرا ڈیجنل جینل دیکھ رہے ہیں بات کریں گے کہ عمراء خان صاحب اور حکومت کے درمیان کن دو اہم نکات پر اس وقت مذاکرات ہو رہی ہیں اور دوسرا یہ کہ کس طرح سے عمراء خان صاحب نے پاکستان کی سیاست کو کابو کیا ہوا ہے اور تمام کی تمام سیاست انہی کے گھنگی ہے اور جبکہ جو پی ڈی ایم ہے وہ ریاکٹیو پولٹیکس کرتی ہے ریاکٹیو پولٹیکس کرتی ہے جس کو پولٹیکس میں کوئی خاص مقام اور حیثیت حاصل نہیں ہے اور کس طرح سے عمراء خان صاحب نے اوپر ڈی ٹائم یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بیسٹ کھلاڑی ہیں سیاست کے اور چونکہ آپ دیکھیں جیے وہ حکومت میں تھے تب بھی وہ تمام کی تمام میڈیا کے لیے مرکز نگاہ تھے اور ہر وقت انہی کو ڈسکس کیا جاتا تھا اور مسلسل حکومت میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کو لطارتے تھے کارکردگی ان کی ناکس تھی اور کچھ پرفارم بھی نہیں کر رہے تھے لیکن وہ مسلسل پی ڈی ایم کو یہ اپوزیشن کی جوادوں کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور کرپشن کا نیلیٹیو دیتے تھے کہ کس طرح سے باقی جوادوں نے کرپشن کیا اور ملک کی جڑے کوکھلی کرتی ہیں تو مسلسل اسی بات کو وہ پیٹا کرتے تھے اور نیلیٹیو یہی بیٹ کیا کرتے تھے اور جس کے جواب میں ملیم ہم دیکھتے تھے کہ کوئی نے کوئی جواب دیتی تھی کوئی جوابی بیانیاں بتانے کی کوشش کرتی تھی یا ادر وائز کوئی اس کے ریاکشن میں کوئی بات کرتی تھی یا کوئی چیز کرتی تھی تو عمران خان صاحب کے پرے میں عمومی رائے تو یہ شاید ناکسل ارکل ہے اور ان کو سیاست نہیں آتی حقیقت یہ ہے کہ سیاست انہی کو آتی ہے دوہزار گیارہ کے بعد اور دوہزار چودہ کے بعد تو خاص طور پر دیکھا جائے تو تمام کا تمام جو میڈیا ہے یہ پبلک ڈسکورس ہے ہر ڈویٹ کا حصہ عمران خان صاحب کی سیاست ہے عمران صاحب کے دامات ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت میں تو حکومت میں اور جس دن سے نو اپریل کے بعد سے حکومت سے فارق ہوئے مسلسل میڈی ایم کو تگنی کا راج نجایا ہوئے اور ایک دن بھی حکومت کو سٹیبل نہیں ہونے لیا ہے اور جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جب اپوزیشن میں تھی تب بھی کلولیس تھی اور آج حکومت میں ہے تب بھی کلولیس ہے آپ یہ دیکھئے کہ عمران صاحب مسلسل تاف ٹائم دے رہی ہیں کبھی وہ کہہ رہے ہیں پریشر ٹیکٹکس ڈیویلپ کرنے کے کوشش کرتے ہیں کہ میں اسیمینیاں ڈیزولف کرتوں گا کبھی لانگ بارٹ کرتے ہیں دو لانگ بارٹ کرتے ہیں ایک دن بھی کوشششن اور سکون سننگ پیٹھے لیکن دوسری طرف کے جو اپوزیٹ لوگ ہیں جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو ریکھ لی جی ہے کبھی کوئی آسیب علی زرداری صاحب کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ایم ہے اس کو نہیں اسٹیبلیشمنٹ سے برواہ سکتا حالانکہ سیاست میں تو یہ چیزیں ہو کہ مریم نواز صاحبہ کوئی دو تین مہینوں سے جا کے لندن میں بیٹھی ہوئی ہے نواز شریف کا بتا رہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل ایم جو کہ بجاب کی بڑی جواہت ہے پاکستان کی بڑی جواہت ہے وہ لیڈر لیس ہے اس وقت اس کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب جس طرح سے نوہ مارچز کے ذریعے یا تقریزوں کے ذریعے روز وہ آج کل بھی خداف کرتے ہیں زبان پاکتے ہیں روز ان کا خداف ہوتا ہے روز ایک نئی بات کرتے ہیں جو ایکٹیو پولٹکس ہیں وہ ہمیں پی ڈی ایم کے دہرماؤں میں یا پی ڈی ایم میں دست نہیں آتی آپ دیکھئے کہ وہ سلسل وہ کیا کر رہے ہیں دو دین ان کے مشنز ہیں اس وقت کہ حکومت کو اسٹیبل نہیں ہونے لینا اور سلسل انہوں نے مطالبہ کرتے رہنا ہے انتخابات کروائیں انتخابات کروائیں کہ انہوں نے ملک میں انسرٹینٹی دہنے دے لی ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے تھوڑا سا بھی ٹائم دے دیا تو معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے اور اگر معاشی حالات بہتر ہوں گے تو حکومت اس پوزیشن میں ہو جائے گی تو وہ دلیف دے سکے گی عوام کو لیکن وہ نہیں حکومت کو سٹیبل نہیں ہونے لیں اس سلسل انہوں نے انسرٹینٹی کی قیفیت برقرار رکھی ہوئی ہے کبھی اسمبلیاں ریزول کرنے کی بات کر رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن میں جا رہا ہوں میں اکیلہ الیکشن میں چلا جاؤں گا ستر فیصد پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا آگ بھی اچھا محمد قریشی نے سپیکر قومی سمجھ کو خط لکھ دی ہے اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ جو ایک سو تیس ہمارے عراقی نے قومی سمجھ یہ ان کے استیفے منظور کیے جائے اور پھر ان استیفوں کو منظور کرنے کے بعد ان تباہم حقوں میں الیکشن سپیکر بھائی جائے انہوں نے کہا کہ ہمیں بلائیں ہم کس وقت تصدیق کے لیے تصدیقوں کی تصدیق کے لیے آئے تاکہ آپ ہماری سٹوں کو خالی دیکلئر کریں اور اس کے بعد انتقابات کی طرف پڑیں تو مسلسل پریشر عراق خان صاحب رکھے ہوئے اور ابھی والے جو دو تین ٹیکٹکس ہیں جو اس امیلیہ دیزولف کرنے کا اور جو یہ خط لکھے اور تو مسلسل پور خدابات بھی کریں اس کے دو بنے آتی ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ نہیں سٹیبل نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے تاکہ معاشی اعتبار سے کوئی اس حکومت کو کسے قسم کی کامیابی نہیں جائے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایسا پاسیبل ہے دوسرا وہ کوئی اچھی ڈیل بائے کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ڈیل کیا ہے اس کا میں آپ کے سامنے اظہار کر دیکھتا ہوں دو لکات پر وہ ڈیل چاہ رہے ہیں ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے مجھے نا اہل نہ کیا جائے اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل نہ بھیجا جائے ان دو لکات پر حکومت کے ساتھ ان کے بزاقرات ہو رہے ہیں اور وہ آج صدر کل صدر آلہ فلکی بہاں نور گئے ہیں ان سے ملاقات بھی کل بھی کی ہے آج صدر آلہ فلکی نے پرویز لائی سے بھی ملاقات کی ہے تو ان دو لکات کے بزاقرات کا سلسلہ جا رہی ہے اطلاع تو یہی ہیں کہ بیڈی ام نہیں مان رہی ہے کہ ہم آپ کو کوئی کیارنٹی نہیں دے سکتے یا نہیں دیں گے کیارنٹی لیکن پھر امراض صاحب کہتے ہیں کہ میں ازمینہ ڈیزولف کر دوں گا پھر آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا مجھے اگر آپ یہ شہریٹیز نہیں دیتے ہیں کہ میں یہ نہیں داؤں گا مجھے ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا تو پھر ازمینہ میں تحلیل کر دوں گا اور پھر الیکشن بھی جانا پڑے گا اور الیکشن دیفیڈینٹی اس وقت حکومت نہیں چاہتی نہ ہی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو بہرحل ان نقاط پر حکومت کے ساتھ مذاقرات ہو رہے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کو کامیابی ملکی ہے لگ یہ رہے کہ سمی کے ڈیزولف نہیں ہوں گی لیکن دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے اس سلسلے میں کسی قسم کی آمادگی کا ازار نہیں کیا ہے کہ وہ عمراض خان صاحب کے جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے تیری ان وائٹ کا کیس ہے اور اس کے علاوہ جو توشہ خانہ کے کیس ہے ان تینوں کیس میں دو میں تو دسکوالیفکیشن لازمی ہو جائے گی توشہ خانہ میں اور پھر پرمنٹ دسکوالیفکیشن بھی پوسیگل ہے جب کورٹ ان کے کیس فیصلہ دے رہے گیا اور اسی طرح سے فورن فنڈنگ کیس میں بھی چکے ان کی miss declaration ہے تو اس میں بھی ان کی دسکوالیفکیشن پکی ہے تیری ان وائٹ کے کیس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ دسکوالیفائی ہوں گے بہرد تو اب امراض خان صاحب زمارت مانگ رہے ہیں حکومت زمارت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ بچاتی ہے کہ چونکہ اس وقت ایکڈومک کنڈیشن اچھی نہیں ہیں اس لیے الیکشن اس وقت کم از کم نہیں ہونے چاہیے الیکشن کو تمامی پارٹیز ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں امراض خان صاحب کے اپنے بھی پارٹی کے ایشیوز ان کے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے لیکن امراض خان صاحب سیاست کو اچھے سے سمجھتے ہیں اچھے پلیٹ ہیں اس کے پیرر تو پی ڈی ایم پی ڈی ایم نے پچھلے آٹھ سالوں میں جو بھی سیاست کی ہے وہ ریاکشنری سیاست ہے ریاکٹیو سیاست کی ہے انہوں نے کوئی پرو ایکٹیو چیزوں کو نہیں کیا ہے مینی پلیٹ نہیں کیا بلکہ جو امراض خان صاحب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی چیز کرتے ہیں تو امراض خان صاحب کو یہ ایج حاصل ہے امراض خان صاحب انیشیٹر ہیں لیڈر ہیں اس پارمڈے میں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ اگر امراض خان صاحب ایک سیاست کے اچھے پلیٹ ہیں تو امراض خان صاحب بالکل ہیں ایس کپیرر ٹو پی ڈی ایم دانما دوسری طرف ہمیں پی ڈی ایم ایل اینڈ لیڈر لیس نظر آتی ہے آپ دیکھئے کہ ایک میٹنگ میں آسفر نے زلطاری کو بھی کہنا پڑا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا نہیں دے سکتا میں پی ڈی ایم کی بیٹا میں اس کو نہیں مروا سکتا ہوں جب پی ڈی ایم کی میٹنگز ہو رہی ان کی اور تحریک ادم اعتواد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اسی طرح سے مراض خان صاحب کو بیش رفت ہوتی ہے آنے والے کوئی سفایت میں پتا چلے گا اسلام آمار میں بھارے دیت خبتے ہیں گرم دشت میں گرم میں آکے ان دو چیزوں پر بذاکرات حضر ہو رہے ہیں وی لوگ دیکھنے کے بہت شکریہ آپ سے تلخواست ہے کہ سینار کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گا کہ زیادہ سے زیادہ بہتر انفیشن آپ تک پہنچ سکتے Thank you so very much